السلام علیکم گائز کیا حال ہے تو آج ہمارا پہلا بلاؤ گئے ہمارے چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں فنٹی اینٹی تو آج ہم آئے تھے کھیلنے موسم بھی بہت اچھا ہے کیا بادل بادل ہے آج گرمی کا موسم بہت تھا تو آج کرم سے نکلے ہیں بادل اور بادل تو آگئے لیکن بارش نہیں ہو رہے پاس والے علاقے میں ہو رہی ہے یہاں پرنے ہو رہے اور میں اپنے فرینڈز کے ساتھ کھیلنے آیا ہوں یہ بچے بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم کھیلنے آئے ہیں یہاں پر یہ ہمارا پہلا بلاؤ گا آج ہم کھیلیں گے اپنا چلا اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ جو بھی کہتے ہوں گے وہ آپ کا کیونکہ ہم دو اینٹوں کو رکھ کر اس کے اوپر بول رکھتے ہیں تو بال اوپر رکھنے کے بعد ایک ہمارے پر ڈنڈا ہوتا ہے ڈنڈے کے ساتھ گیند کو اوپر اٹھا کر شاٹ مارتے ہیں تو آگے ہم چھککا بھی رکھتے ہیں چھککا ہوتا ہے چاکا ہوتا ہے دو سکور ہوتے ہیں اور یہ ہی ہوتا ہے آج ہم کھیلیں گے اور آپ کو بھی ساتھ دکھائیں گے کس طرح ہم کھیلتے ہیں یہ گراؤنڈ ہے یہ پورا ہم آئیتے سکول میں کیونکہ سکول میں گراؤنڈ ہے تو یہ پورا گراؤنڈ ہے ادھر ہم کرکٹ ہوتا ہے یہی پر چلے کا بھی سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور یہی پر چلے کا سیٹ اپ اور یہ سارا گراؤنڈ ہے بہت بڑا وسیع گراؤنڈ ہے دوسرے یہ سکول کی دواریں جو کمرے ہیں سکول کے تو یہ ادھر ایک گراؤنڈ کرکٹ کا زیادہ تر کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہ گراؤنڈ ہے اور ساتھ ہمیں والی بال کا بھی گراؤنڈ ہے وہ ان کمروں کے آگے ہے اپنا والی بال گراؤنڈ اور وہ گئے ہیں ابھی کچھ میرے خیال سے ڈنڈے بنانے کیونکہ جو ہمارے پاس ڈنڈے تھے وہ ان میں کچھ کمی پیش ہوئی اور کل وہاں پر ہماری ایک بال بھی گم ہوئی گئی تھی اور اس بال کو بھی وہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں کیونکہ شاید وہ مل گئی تو خزینہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ہم کھیلیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح ہم کھیلتے ہیں یہ چلہ اور آپ کو بہت مزا آئے گا بہت مزا آئے گا کیونکہ یہ چلے یہ جو ساری سرگرمی ہوتی ہیں ان سے انسان کا جسم بھی کھلتا ہے اور بہت سی بیماریوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے اور موسم دیکھیں کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت موسم میں یہ دیکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں پر آگئے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ڈھونڈیں گے کہ ملتی ہے کہ نہیں اور یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں سارے یہ جو درخت لگے ہوئے ہیں سارے جب میں سکول پڑھتا تھا اب تو میں نے دس پوری کی ہوئی ہے جب میں پڑھتا تھا سکول میں تو اس وقت یہ درخت ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے یہ دیکھیں یہ اپنے ہاتھوں سے میں نے درخت لگوائے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ درخت جتنے بھی تھے نا یہ بھی نعمت ہوتی ہے اللہ کا شرعہ حاصل ہوا کہ ہم نے خدمت کی اب یہ اتنے بڑے بڑے درخت ہو چکے تھے دیکھیں اب یہ چھاؤں اور یہ اب چھوٹیاں نا اس کی وجہ سے اپنا صفائی نہیں ہوئی جب چھوٹیوں بچوں کی ختم ہوگی نا یہ فوٹی نگاست کے بعد تو پھر یہاں پر حبول کو صفائی ہو جائے گا اور یہ اب وہ ادھر ڈھونڈ تو رہے ہیں گیند ملتی ہے کہ نہیں خیر ملی جائے شاید مل جائے گی ادھر ہم ڈھونڈتے تو ہیں ادھر ویسے بھی کچھ سامپ وغیرہ کا بھی نمس لو کیونکہ یہاں پر سامپ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں اب بھی پاہر کا موسم چل رہا ہے تو اس میں آپ کو تو پتہ ہے سامپ صوبہ نکلتے گیند ادھر ہی کہیں آئی تھی کل بھی ڈھونڈی تھی لیکن نہیں ملی شاید اب مل جائے اور یہ میرے چھوٹے بڑے صحابی دوست تھے یہ جو ہے میران اور وہ میرا بھائی مون ہم نے دسمی اکٹھے کی تھی اور آپ جس کالج میں پڑھتے ہیں میرا بھائی تو میرے ساتھ پڑھتا ہے لیکن یہ دوبست میرا ساتھ والی کالج میں پڑھتا ہے تو اب گیند ملے گی تو اس کے بعد ہی ہم کھیلیں گے اس کے بعد کھیلیں گے تو آپ کو سارا دکھائیں گے کس طرح کھیلتے ہیں اگر آپ نے ابھی تاک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں اچھا ہوگا کیونکہ ہم موٹیویٹ ہوگے اور نئے لوگ آئیں گے بہت زلالت ہوگئے لیکن ابھی تک ہمیں بال نہیں ملی وہ اب پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس جو بال تھی وہ گندی سی ہے اتنی جاتی نہیں ہے لیکن جو وہ بال ہماری گم ہوئی تھی وہ بہت اچھی بال تھی اب کوشش تو کر رہے ہیں مل جائے لیکن اگر نہیں ملتی تو ہم دوست کے پاس جائیں گے اس سے گیند لے کر آئیں گے کیونکہ ہم کل بھی اسی کے بال سے کھیلیں تھے اگر نہیں ملتی تو ہم پھر وہی بال لے آئیں گے تو کافی زلالت کے بعد گیند بھی دوست سے لے کر آگئے اور چلو آپ کو دکھا رہا تھے یہ چلو ہوتا ہے یہ دو انٹ رکھ دی ہیں اور وہ گیند لے کر آیا ابھی فرینڈ سے تو وہ جو ڈنڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی کہ در باہت رکھ کر ڈنڈے کے ساتھ اٹھائی اور دے مارا وہ سامنے چھکا چھو کر رکھا ہوا ہے اور وہیں پر ہم کھیلتے ہیں اور اب دونوں ٹیموں کا ٹاس ہونے لگا کیونکہ بندے بھی ہم نے چلنی ہے جس جس طرف کھیلنے ہیں تو ٹاس بھی ہونے والا جی کریں ٹاس کریں کریں اور یہ دیکھتے ہیں کون جیتا ہے یہ آگئی ہے میرے خیال سے مسجد اور جس نے مسجد رکھی تھی وہ ہی جیتے گا ٹاس واؤ کیا بات کیا بات ہے اور اب ہم کھیلیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کس طرح کھیلتے ہیں یہ تھالڈ پلیئر سٹرائک پر آیا کھڑا ہے دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے اور یہ پہلی پر پہلی گیند پر آؤٹ ہو گیا کچھ نہیں کیا اس نے دوستو جیتے کہ پتا ہے میری تو باری کس طرح آئی ہے کہ میں کھیلا بھی کافی دنوں بعد سے تھا نا اس لیے اب یہ ہوا ہے تھنڈی تھنڈی آنے لگی ہے بارش کی لگتا ہے جس طرح بارش ساتھ ساتھ چار رہی ہے اور یہ کھیل رہا ہے اپنی باری اور لگتا ہے تھوڑا سا دیکھیں میں تو آؤٹ ہو گیا ہوں اور اب ہوا بھی شروع ہو گیا اور بارش بھی پیچھے سے آنے لگ گئی ہے ادھر ابھی بارش نہیں آئی تو ابھی کھیلتے ہیں جب تک بارش نہیں آتے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر چلے جائیں گھر کی طرف اور کھیل کا مکمل آگاز ہو چکا ہے اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک نے کیا تو وہ بھی کر دیں کینڈلی کینڈلی یہ دیکھیں سارے پلیئرز کیمرے سے در لگتا ہے یہ دیکھ لیں سارے ابھی ہم کھیل تو رہے ہیں کھیلتے ہیں یہ کیچ نکل گیا کیچ کیچ نکل گیا اور یہ اختتام ہوا اس کی باری کا تو دوستو ہماری جو باری تھی ختم ہو چکی اب اپوزٹ والوں کی انہوں نے قریب تیس کے کتنے سکور بنانے اور میں کرا کچھ اور یہ کیچ پکا لیا یہ کیچ پکا لیا ایک بندہ میں نے اوٹ کار دیا ویڈیو کے چکر میں کیا چھوٹ جانا تھا اب ہماری فیلڈیں گے اور ہم نے ان کو اوٹ کرنا ہے دیفیٹ کرنا ہے ہم نے تو کر پہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اور اس میچ کے بعد ہم شاید گھر چلے جائیں کیونکہ ہم نے کہیں جانا ہے تو آج گیم بہت ہم تھوڑی کرنے والے ہیں یہ تھوڑی تھوڑی کیمرے میں صحیح ٹون نہیں آئے گی کیونکہ موسم خراب ہے اور اتنا اچھا خون بھی ہے کہ وی آئی پی فوٹو لے آئے گا تو یہ جیت گئے اب تو اگلا میچ اپ کریں گے اگلے میچ کھیلنے کے فاتھ پھر ہم یہاں سے کوچ کر جائیں گے جائیں گے گھر اور پھر کھلیں گے ابھی ہم آخری میچ کھیلنا ہے اور اس کے بھی مزید شاید تھوڑے تھوڑے آپ کو دکھاؤں اور پھر ہم گھر چلے جائیں گے تو دوستو یہی تاج کے ولاگ میں ہم نے آپ کو اپنا مقامی کھیل دکھایا ہے چلہ جو ہم کھیلتے ہیں بہت اچھے سے لیکن ادھر نا کرکٹ بھی ہم کھیلتے ہیں یہ کرکٹ کا گراؤن تھا کرکٹ بھی بہت شکین ہے اب یہ ورڈ کپ آئے گا اپنا آگے لپیل بھی چر رہی ہے اور اسے کے ساتھ جتنے بھی چلتے ہیں اپنے ہم کھیلتے ہیں ادھر کرکٹ اور کیونکہ آج کال نا گرمی ہے تو اس لئے کرکٹ نہیں کھیلتے اور جو اس میں آسانی ملے وہی کھیلتے ہیں کھیل اور یہ ہم چلہ کھیلتے ہیں ہمارا خود کا مقامی کھیلے تو ہمارا موٹو یہی تھا کہ آپ کو انجوائیمنٹ کریں انٹرٹین آپ کو کریں اور آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں کیونکہ آئندہ کے لئے ہم موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کے لئے بہت اچھے اچھے کونٹینٹ لے کر آئیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ